بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجر اور انساری بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ہر وقت رہا کرتا تھا اور میں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کے بارے میں اور ان کے غزوات کے متعلق اترنے والی قرآن کے بارے میں خوب سوالات کرتا تھا اور میں ان میں سے جس کے پاس جاتا وہ میرے آنے سے بہت خوش ہوتا کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار چچا ذات بھائی تھا حضرت ابی بن قاب مضبوط اور پختہ علم والوں میں سے تھے میں نے ان سے ایک دن مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا مدینہ میں ستائیس صورتیں نازل ہوئی اور باقی ستاسی صورتوں کا نازل مکہ میں ہوا حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گزرے ہوئے علوم اور واقعات کو ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور جو نایا مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ نہ آیا ہو اس کے متعلق وہ سب سے زیادہ دینی سمجھ رکھنے والے ہیں حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کا پوچھا کرتے تھے یعنی حضرت ابن عباس کا ان کے فضائل کا اعتراف فرما رہے ہیں حضرت عائشہ نے حج کی راتوں میں دیکھا کہ حضرت ابن عباس کے ارد گرد بہت سے ہلکے ہیں اور ان سے مناسق حج کے بارے میں لوگ خوب پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا اب جتنے صحابہ باقی رہ گئے ہیں یہ ان میں سب سے زیادہ مناسق حج کو جاننے والے ہیں حضرت یعقوب بن زید اپنے والد سے نکل کرتے ہیں کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو انہوں نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار انسان کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کے انتقال سے امت کا ایک ایسا نقصان ہوا ہے جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکے گی حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بن حضم کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت رافع بن ختیج نے فرمایا آج اس شخصیت کا انتقال ہو گیا جس کے علم کے مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام لوگ محتاج تھے حضرت ابو کلسوم کہتے ہیں حضرت ابن عباس جب دفن ہو گئے تو حضرت ابن حنیفہ نے کہا آج اس امت کے عالم ربانی کا انتقال ہو گیا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں